خلافت عثمانیہ کے اقتطام جنگ عظیم اول میں اتحانتی افانش کی فتح اور قومی ریاستوں کے قیام کے بعد سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے صدیوں پرانا ملت اسلامی کا جگرافیا مہب ہو کر رہ گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن علاقوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی وسط کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر کے اور انہیں مقصود نام دے کر ان کی وہ شناک مٹانے کی کوشش کی گئی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے اس تقسیم کا سب سے بڑا نشانہ بلاد شام ہے یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے سات ہزار سال پرانا ہے آج کی موجودہ چار قومی ریاستوں اردن لبنان شام اور فلسطین اسرائیل پر مشتمل ہے قدیم رومن اس علاقے کو لیونڈ کہا کرتے تھے جس کا مطلب ہے اُبھرتے ہوئے سورج کی سرزمین اسی سرزمین کے متعلق اللہ فرماتا ہے اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا ہے یہ بنی اسرائیل کی فیران سے آزادی کے بعد اس خطے میں آبادی کا ذکر ہے اسی سرزمین کے مرکز یوروشنم کی مسجد اقصہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے قرب و جوار کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے بنی اسرائیل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا یا توب الشام یعنی شام کی سعادت کا کیا کہنا صحابہ نے پوچھا کیوں کر فرمایا رحمت کے فرشتوں نے اپنے پرو بازو شام پر پھیلا رکھے ہیں ترمزی مسند احمد اسی سرزمین شام کو ہی اللہ نے آخری مارکہ خیر و شر کے لیے منتخب کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری کی وہ حدیث جو اس قدر جامعے ہیں اور جسے حاکم نے شیخین کی شرائط کے مطابق صحیح کرا دیا ہے اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ الشام ارز الحشر المنشر شام محشر و منشر کی سرزمین ہے مسند احمد یہ اور دیگر لا تعداد حدیث سے بات آیا ہوتی ہے کہ قیامت کے نزدیک اہل ایمان اس خطے میں جمع ہوتے چلے جائیں گے اس لیے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں کوچھ کرنے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن حوالہ عزدی رحمت اللہ علیہ کی وہ حدیث کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں تمہاری مختلف فوجیں ہوں گی شام میں عراق میں اور یمن میں پوچھا گیا ہم کس سمجھ جائیں فرمایا تم لوگ شام کی فوج میں شامل ہو جانا اور جو یہ نہ کر سکے وہ یمن کی فوج سے جاملے اور ان کے چشموں کا پانی پیے بخاری مسند احمد عبودعود حاکم اسی سرزمین شام سے ہی ایک لشکر امام مہدی کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور مکہ کے نزدیک بیدہ کے مقام پر زمین میں دسا دیا جائے گا بخاری مسلم احادیث کی کتب میں یہ امام مہدی کی شناعت کے لیے دی گئی سب سے واضح علامت ہے اسی لشکر کے دھنسائے جانے کے بعد امام مہدی کا بڑی عالمی جنگوں کے دوران ہیڈکوارٹرز دمشق کے پڑوس میں واقع مقام غوطہ میں ہوگا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بعد صرف ایک ہی حجرت کی پیشکوئی کی ہے فرمایا حجرت کے بعد حجرت ہوگی پس بہترین شخص وہ ہے جو اس جگہ حجرت کر کے جائے گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کر کے گئے تھے یہی بلاد شام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے یہی دجال کا قتل اور اسی علاقے کے مرکز بیت مقدس سے اس لشکر نے ترتیب پانا ہے جس نے اس خطے میں آ کر یہاں کے لوگوں سے مل کر غزوہ ہند برپا کرنا ہے جس خطے کی اس قدر اہمیت ہو اسے کیسے متحد رہنے دیا جا سکتا تھا زوال خلافت عثمانیہ تک یہ خطہ اس سلطنت میں دل کی طرح دڑتا رہا جو لوگ ارترالغازی ڈراما آج کل دیکھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام مارکے اسی بلاد شام میں منعکت ہوئے تھے ان سے پہلے نو سلیبی جنگیں جو گیارہ سو پینتالیس سے بارہ سو اٹھ سر تک لڑی گئیں ان کا میدان جنگ بھی یہی شام کا علاقہ تھا اسی سرزمین کے شہر دمش میں ایک شخص یوہنال دمش کی جان آف ڈمیسکس پیدا ہوا جس نے اسلام کے خلاب چھوٹ اور نفرت کی بنیاد پر ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد رکھی جس میں توہین رسالت اور توہین اسلام کے وہ تمام پہلو شامل تھے جن کی بنیاد پر آج بھی مغرب میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے نفرت پیدا کی جاتی ہیں اس قدر اہم اور مبارک سرزمین کو پہلی ہی جنگ عظیم کے بعد شام، اردن، لبنان اور برطانی فلسطین نامی ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا لبنان کا علاقہ ایسا تھا جہاں مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ آباد تھے یہ خطہ یکم ستمبر انیس سو بیس میں فرانس کے حصے میں آ گیا یہاں میرونائٹ عیسائی، یونانی، آرثوڈاکس عیسائی، سنی مسلمان، شیعہ دروز جو شیعہ سے الہدہ ہوئے اور اپنے عقائد کی وجہ سے ایک نئی شناکت ہیں سب موجود تھے اس کے علاوہ رومن، کیتولک عیسائی اور یہودی غرص کون ہے جو آج بھی یہاں آباد نہیں ہے اس وقت لبنان میں تقریباً 18 مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں یہ خطہ اس قدر اہم تھا کہ بیروت شہر میں امریکی یونیورسٹی 1866 میں قائم ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ بیروت ابھی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اور امریکہ تو ابھی تک ان عالمی طاقتوں میں شمار ہی نہیں ہوتا تھا جو دنیا کے معاملات میں فیصلہ کن کردار عطا کریں مگر یورپ کے سیہونی یہودی امریکہ کی معیشت اور حکومت دونوں پر اپنا قبضہ جمع چکے تھے بلاد شام سے الہتہ کیا جانے والا یہ خطہ جو آج لبنان کہلاتا ہے اسے جب عالمی طاقتوں نے مکمل آزادی دی تو 1943 میں ایک ایسا معاہدہ وجود میں آیا جو تحریر نہیں کیا گیا تھا لیکن وہ آج تک لبنان میں نافذ العمل ہے اس معاہدے کے مطابق لبنان میں پارلیمانی نظام حکومت ہوگا جس کے تحت لبنان کا صدر ہمیشہ میرونائٹ عیسائیوں میں سے ہوگا وزیراعظم سنی مسلمان سپیکر اسیمبلی شیعہ ڈیپٹی سپیکر پارلیمنٹ اور ڈیپٹی وزیراعظم یونانی آرثوڈاکس عیسائی ہوں گے لبنان کے قیام کے فوراً بعد اور 14 مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی لبنان وہ واحد عرب ملک تھا جو اس جنگ میں شامل نہ ہوا لیکن لبنان کے مسلمان اپنے طور پر اسرائیل پر حملے کرتے رہے لبنان میں فلسطینی مہاجروں کی اکثریت آئی اور اس وقت ان کی تعداد ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہیں بیروت کا یہ خوبصورت شہر اور لبنان کا ملک گزشتہ ایک صدی سے ایک مستقل فساد کا مرکز بنا ہوا ہے مگر یہ ملک 13 اپرل 1975 میں ایسی قتل و غارت اور خانہ جنگی کا شکار ہوا جو 17 سال تک چلتی رہی اور 26 اگرست 1991 کے عام موافق اعلان پر ختم ہوئی اسی خانہ جنگی کے دوران جنوری 1976 میں شام نے لبنان کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا تاکہ وہ شیعہ عمل ملیشیا اور دروس کی ہماہت کر سکے شامی افواج لبنان سے 2009 میں وزیراعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد واپس گئیں اسی طویل خانہ جنگی کے دوران 1982 میں اسرائیل نے بھی اپنی افواج لبنان کے بیشتر علاقوں خصوصاً بیروت شہر میں اتار کر ان پر اس لیے قبضہ کر لیا تاکہ وہ عیسائی آبادی پر مشتمل جنوبی لبنان فوج کی مدد کر سکے اسرائیل کی افواج وہاں مئی 2000 تک رہیں اسی دوران سابرہ اور شتیلہ کے فلسطینی کیمپوں میں اسرائیلی فوج نے عارتوں اور بچوں کا قتل عام کیا باقی آئندہ